رحیم یا ایوہ اللہزین آمالتک اللہ والتنظر نفس ماں قدمت لغت والتک اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم پڑھئے السلام علیکہ رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ سیدیہ حبیب اللہ حمدو سنہ کے بعد عزت و تقریم کے لائق جل و فراز مقتدر علماء و عزز و محتشم حاضرین السلام علیکم و رحمت اللہ سورہ حشر کے آخری نکو سے ایک آیہ نور تلاوت کرنے کا شرح فاصل کیا دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے ارشاد باری طالع ہے اے اللہ تقویٰ اختیار کرو والتنظر نفس ماں قدمت لغت اور ہم نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے والتقاللہ تقویٰ اختیار کرو اللہ تعالیٰ نے یہاں دو دفعہ تعقید کے ساتھ تقویٰ کا تذکرہ کیا ہے قرآن مجید میں سادہ سگرے بھائی پچپن مقامات پر ہم سے اس بات کا تقاضہ کیا کہ تم تقویٰ کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ تقویٰ کسے کہتے ہیں علماء کی مختلف آرہ ہیں بعض فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ جہاں مالک نے بندے کو حاضر ہونے کا حکم دیا بندہ وہاں حاضر ہو جائے اور جہاں سے اس نے بندے کو غیر حاضری کا حکم دیا بندہ وہاں سے غیر حاضر رہے فرمایا یہ تقویٰ ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ بندے کا دل بھلائی کے کاموں میں لگ جائے قلبی رغبت نیکی کی طرف تقویٰ ہے توجہ دل کی طرف دلائی گئی ہے جو وجود میں مرکز ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے اگر وہ درست ہو جائے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے فرمایا گوشت کے اس لوتھڑے کا نام دل ہے رومی فرماتے ہیں دل بدستاور کی حج ایک برست از ہزارہ قابہ یک دل بہترست قابہ گزرگاہ خلیل اتھارست دل گزرگاہ جلیل اکبرست رومی فرماتے ہیں صاحب اپنے دل کو اپنے کنٹرول میں لیا یہ جو اٹکے لیا کرتا ہے فرمایا بڑا حج ہے دل کنٹرول میں ہو تو عظمت ہزار قابوں سے بڑھ جاتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ قابہ اللہ کی خلیل کی گزرگاہ ہے لیکن جو دل ہے وہ رب جلیل کی گزرگاہ ہے میرے حضرت اپنے گداز لہجے میں فرمایا کرتے ہیں کہ میرے بچوں زندگی کا وظیفہ بنالو اٹھ دی بیندی ٹردی پھر دی ستیاں تے جاگ دی نام جب دی روت کھپ دی ویح سر اس راگ دی نام جپیاں قرب ملدہ نام دی پوری سام شیشی وچ کسطوری جے کر پھر ضرورت کھاگ دی تقوی یہ ہے کہ دل نیکی کے کاموں میں لگ جائے بعض نے لکھا گناہوں سے نفرت کا نام تقوی ہے اور حضرت امام جعفر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے حد کر دی آپ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بندہ نیکی کرنے کے باوجود لمحہ لمحہ اپنے مالک سے ڈلتا رہے پتہ نہیں اس نے میرے اس عمل کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا بیاں صاحب فرماتے ہیں نا پڑھنے اٹھے مان کرینا تو نہ اکھی میں پڑھیا او جبار کہار صداوے متر روڑ دوے دکڑیا اگر کوئی عمل کر کے ناز کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے عبادت سجدے بندے کے موہ پہ مارے گا ہمیں تعلیم ہے عمل کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو لیکن ہمارے روئی بڑے تلخ ہیں ہم نماز پڑھے نا تو بے نمازی کو تانے دیتے ہیں کوئی مسجد میں آ جائے تو ہمیں اسے ٹکنے بھی نہیں دیتے ہم کہتے ہیں لاؤ سو چوے کھا کے بلی حاجنو چلی اور تینوں مسجد راکنے وہایا ہم کہتے ہیں چور چوری چھوڑ دیتا ہے ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا جوتے چورانے آئے ہو بھائی ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ یہ مسجد کی روننگ کا سبب بنائے اس کی پیشانی میں سجدوں کا نور آیا ہے آنکھوں پر حیاء کے پہرے ہیں کانوں میں قرآن کے نغمے ہیں ہمیں تو جگہ دینی چاہیے تھے لیکن ہم نے زلیل کر کے نکال دیا یہ ہمارے روئیے ہیں تو اللہ کو یہ روئیے پسند نہیں ہے عمل کر کے درتے رہنے کو تقویٰ کہا گیا ہے سادی شیرازی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے گھر میں تھا اور میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ توافع کعبہ کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کے کچھ خدام ہیں جو لوگوں کو دھکے دے کے اس کے لئے راستہ بنا رہے تھے تاجب ہوا کہ مالک تیرا بندہ تیرے گھر میں آ کے متقبر بنائے یہاں تو بڑے بڑے شہنشاہوں کے سر ندامت سے جھک جاتے ہیں لیکن یہ کیسا نلائک ہے کہ یہاں آ کر بھی دولت کے نشے سے باہر نہیں آرہا فرماتے ہیں وہ منظر میری آنکھوں سے حجر ہو گیا بڑی عذیت ہوئی خیر فرماتے ہیں زندگی میں ایک موڑ پہ میری اس سے دوبارہ ملاقات ہوئی اب کے بار حرم میں نہیں بلکہ فرماتے ہیں بغداد کی گلیاں ہیں کیا وہیں شان و شوکت فرماتے ہیں نہیں کیا وہیں تھاٹ باٹ فرماتے ہیں نہیں کیا اسی طرح آگے پیچھے خدام فرماتے ہیں نہیں آپ فرماتے ہیں میں نے اس شخص کو بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تھا تکبر مکن زینہار اے پسر کہ روزے زدستش درائی بسار ایک دن اسی کے بالا آگے ہوگے اگر تکبر کروگے عمل کر کے ڈرتے رہنے کو تقویٰ کہا ہے بھئی آپ نماز پڑھتے ہو اچھا عمل ہے اللہ تحجد بھی نصیب فرمائے ایک نئی پڑھتا تو اس کو تو نماز کی دعوت دینی چاہیے تھی اسے چونک شباروں سے کھینچ کے اللہ کے گھر میں لانا چاہیے تھا آپ نے تبلیغ نہیں کی آپ نے کسی کو کھینچ کے مسجد میں نہیں لائے وہ کسی کی بات سن کے کسی زبان سے اللہ رسول کی باتیں سن کے مند میں اتری آپ کی تبلیغ سے متاثر ہو کے مسجد میں نہیں آیا آگے آئے انسان کی فطرت میں بھول جانا ہے گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے فرشتہ نہیں ہے وہ انسان ہے غلطی اس سے ممکن ہے لیکن چھوڑ دی ہے اب اس نے بھرے دوست چھوڑ دی ہیں چونک شباریں چھوڑ دی ہیں شراب خانیں چھوڑ دی ہیں بعد کمروں میں جو عبرو لوٹتا تھا اب حیاء کے پہرے ہیں لیکن ہم نے تھکے دے کے مسجد سے نکال دیا یہ مسجد ماشاءاللہ کافی بڑی ہے لیکن نماز کے وقت یہاں لوگ ایک صف بھی نہیں بری ہوتی ہوگی ڈیڑھ صف ہوگی بہت زیادہ لوگ بھی ہوں گے یہ ساری بستی تو مسلمانوں کی ہے یہاں سب کلمہ گو لوگ رہتے ہیں نماز کے وقت ایک صف ڈیڑھ صف ہے کوئی آگیا تو عزت ہو اقبال اندلس کے کرتوہ مسجد جس کے چودہ سو ستون ہے آپ کی اس بستی سے بڑی مسجد اس سے اجڑا دیکھا تو اقبال پھونٹ پھونٹ کے رویہ تھا کہ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینہ اسے کل تلک جس ساکی کے گردش میں پیمانے رہے خیر تو ساکی صحیح مگر پلائے گا کسے اب نہ میں کش باقی رہے نہ میں خانے رہے اقبال کہتے وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی بھر کے تباہی نہ رہی شولہ میں کالی نہ رہی رہ گئی رسمِ ازان روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلکینِ غیزالی نہ رہی مسجدِ مرسیہ خانہ کے نمازی نہ رہی یعنی صاحبِ اعصاب وہ اجازی نہ رہی وران ہے بھائی اللہ کے گھر آنے والوں کو عزت دو یار آنے والوں کو پیار دو تقریم دو اور اگر ہمارے یہ رویہ ہوئے کہ نماز پڑھ کے بے نمازی کتانے دیئے تو اللہ موہ پہ مارے گا تقویہ کس کو کہتے ہیں عمل کو رو اور اللہ سے رو آئیے میں آپ کو مزید ان لوگوں کے تذکرے سناتا چلوں جن لوگوں نے خود کو عمل کی راہوں پہ تھکا دیا عمل کے جذبوں سے سرشار لوگ تھے لیکن وہ اللہ سے کس قدر ڈرنے والے تھے ہمارے تو پہلے ہی کچھ نہیں نا چگلی قیبت حسد کی نا کیا کچھ نہیں مان لیں اور ہم لوگوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتے ہیں چند طرح راہِ خدا میں خیرات کریں لوگوں کو کنجوس بھی کہتے ہیں نماز پڑے تو بے نمازی کے تانے بھی دیتے ہیں ہماری گردروں میں سریعنی گھاڑر آگئے ہم تو کسی کو انسان بھی نہیں نا مانتے بعض رویہ ایسے ہم دیکھتے ہیں تو آؤ میں آپ کو ان لوگوں کے تذکرے سناتا چلوں جن لوگوں نے خود کو عمل کی راہوں پہ تھکایا اور وہ اللہ سے کس قدر ڈرنے والے تھے میں ایک شخص کو اکثر بیان کرتا ہوں وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے صحابی بھی ہے وہ راست رو بھی ہے وہ راست گو بھی ہے وہ معاملات دنیا کو سلجانے کا ڈب اور سریعہ بھی جانتا ہے میرے نبی اس جوان کی تعریف کرتے ہیں فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعمل سے تردد سے کام لیا لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے میں نے اس کو دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا اتنا عظیم المرتبہ شخص حضور فنڈ کا اعلان کرتے ہیں آگے بڑھ کے کہتے ہیں آقا مال مانگو تو مال دوں گا جان مانگو تو لو جان میری نہیں جا نکلے زبان میری کٹا کے رکھ تو زبان میری اتنا عظیم شخص غزو طبو کے موقع پر ہر ایک نے اپنی اپنی استعطاق کے مطابق دیا لیکن جب ابو بکر کی واری آتی ہے ٹاٹ کا خرکہ پہنتے ہیں کانٹوں کے تک میں لگاتے ہیں حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے یہ ادا میرے اللہ کو پسند آگئی اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے ہیں ٹاٹ کا خرکہ کانٹوں کے تک میں لگاؤ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور جبریل سے پوچھتے ہیں آج کس ادا میں آگئے عرض کرتے ہیں آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے اتنا بڑا شخص اکمال بھی خیراج عقیدت پیش کرتا ہے وہ کہتا ہے ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق علی از حق طلب روح را جز عشق او آرام نیست عشق روزیست او را شام نیست ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست بحر و بردر گوشہ دامان اوست اکمال کہتے ہیں جوانو اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو اور اگر سوز مانگنا ہے تو ابو بکر والا مانگو مولا علی والا مانگو کبھی اکمال کہتے ہیں مالک کر اپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلِ مرتضی سوز صدیق دے کتنا بڑا شخص ہے یار آو ذرا ان کا تقویٰ دیکھئے آپ فرما دے کاش کہ میں ایک پریندہ ہوتا ایک شجر سے اڑتا دوسرے کی ٹہنی پہ بیٹھ جاتا تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا کبھی کہتے ہیں کاش کہ میں ایک سوکی ہوئی لکڑی ہوتا اور لوگ اس کو جلا دیتے ہیں میں خاک کا ڈھیر بن جاتا یہ ہیں لوگ عمل کر کے ڈرنے والے انتالیس لوگ ایمان لائے چالیس ماں جوان ایمان لاتا ہے تو ناروں کی گونج میں اس کا استقبال ہوتا ہے وہ جن گلیوں سے گزرتا ہے شیطان رستہ بدل لیتا ہے آقا فرما دے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا تئیس لاکھ مربع میل کا حاکم ہے اشرا مبشرا میں سے ہے عید کا دینے اور آنکھیں برس رہی تھی سوال کیا حضرت آج عید کا دین ہے اور آپ رو رہے ہو تو حضرت عمر فرماتے ہیں عید اس کی جس کے روزے قبول ہوئے جس کے قبول نہیں نہ ہوئے اس کے موں پہ مارے جائیں گے یہ ہے تقویٰ کبھی بچوں کو جمع کر کے کہتے ہیں بچوں میرے لئے دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے معاف کر دے حضرت عمر کی سانسے ٹوٹ رہی تھی بیٹے کی گود میں سار ہے فرمایا میرا سر زمین پہ رکھو عرض کی ابباجان خیریت فرمایا میں اپنا چہرہ مٹی میں ملنا چاہتا ہوں تاکہ میرے خدا کو میرے حال پہ رحم آ جائے حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے رازدان ہے حضور جو کان میں بات کہتے حضیفہ کے کان میں کہتے اور مدینہ کے منافقین کے نام بھی میرے آقا نے بتائی ہوئے تھے صحابہ کہتے ہیں جس جنادے میں حضیفہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی مومن ہے حضرت عمر کا دور ہے اور آپ حضیفہ بن یمان کو فرماتے ہیں حضیفہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں حضور نے جو تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں ان ناموں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں آتا کتنے بڑے بڑے لوگ ڈرتے ہیں یار بھرے تو پلے کچھ نہیں حضرت حنزلہ حضور کی خدمت میں حاضر اور گھبرائے ہوئے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا حنزلہ منافق ہوگیا کسی کی شکایت لے کے نہیں ہے بھائی ہم تو جہاں دس بندے بیٹھ رہے ہیں پگڑیاں اچھالتے ہیں ہم جہاں دس لوگ بیٹھ جائیں تو دوسرے کی ذات پر تبصرہ کرتے ہیں فلاں بدتی ہو گیا فلاں منافق ہو گیا فلاں کافر ہو گیا وہ حضور کی خدمت میں کسی کی شکایت لے کے نہیں گئے فلاں کا معاملہ یہ ہے فلاں کا معاملہ یہ ہے وہ اپنی شکایت لے کے گئے حضور حنزلہ منافق ہو گیا فرمایا ہوا کیا حضور جب آپ کے قدموں میں ہوتے ہیں کیفیات کا جہان ہوتا ہے چھپ چلے جاتے تو وہ کیفیت نہیں جاتے فرمایا یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے اس میں منافقت کی کوئی نشانی نہیں فرمایا جو میرے قدموں میں تمہاری کیفیت ہوتی ہے وہیں باہر ہونا تو فرمایا مدینہ کی گلیوں میں فرشتے تم سے مصافحہ کیا کریں درنے کا نام تقوی ہے بھائی سادی شیرازی کہتے ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگریزوں پہ سر رکھ کے رو رہا تھا اور کیا کہتے اللہ مجھے قیامت کوندہ اٹھانا مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا یہ درد میں ٹوبی ہوئی آواز کسی گناہگار کی تھی کسی یوگن ہار کی تھی کوئی میرے جیسا نلائک گناہوں کا بوجھ اٹھا کے ساتھ سمندر پار گیا اور کیے جرم یاد آئے تو رونے لگا اور نئی بھائی جب آگے بھڑ کر دیکھا گیا تو وہ کون تھا وہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے جنہوں نے چالیس سار عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے کتنے تعداور لوگ ہیں یار اللہ کی گھر میں تڑپتے پائے گے یہاں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا پھر بات کو آگے لے چلیں گے شیخ عبدالقادر جیلانی اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گے کہتے ہیں اللہ اندہ اٹھانا شرمندہ نہ کرنا عبداللہ ابن مبارک ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں توافق آوا کر رہے ہیں لبائی کہا تو وہیں گر گئے لوگوں نے آبے زمزم چھڑکا ہوش آیا سوال کی حضرت یہ طبیعت میں توفان کہاں سے آیا کہ جس نے آپ کی ہوشی اڑا دیئے تو فرما دے جب میں نے لبائی کہا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں لا لبائی کی آواز نہ آجائے یہاں سوال ہے وائی یہ تو بڑے اچھے لوگ تھے نا معقول لوگ تھے ان کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ واصل بلہ ہوتے تھے جنازے اٹھتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی یہ اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گئے تڑپتے پائے گئے اب سوال اس میں میں بھی شامل ہوں ہم بھی حاج عمرہ کے لیے جاتے ہیں کیا ہماری حالت شیخ عبدالقادر جلانی جیسی ہوتی ہے عبداللہ ابن مبارک جیسی ہوتی ہے دیکھیں ہمیں تو زیادہ ڈرنا چاہیے تھا کہ ہم یہاں سے گناہ اٹھا کے لے جاتے ہیں ہمیں زیادہ ڈرنا چاہیے تھا کہ کہیں جدہ ائرپورٹس ہی نے دودھکار دیے جائے کہ میری پاک سر زمین پر ان کے گندے قدم نہ لگے لیکن معذر سے ہم جب اللہ کے گھر میں پہنچے مطاف میں داخل ہوئے تو ہم نے کیا کیا ہم نے جیب سے موبائل لیا سیلفی لی اور اس کو فیس بک پر فین دیا ایک ہاتھ دیوارے کاوا سے اور دوسری ہاتھ سے تصویر بن رہی ہے گزر کے لوگوں سے مطالبہ ہوتا ہے کہ خود بیت اللہ کی طرف مو کر کے دعا والی کیفیت وحائد بنا کے تقاضی کیے جاتا ہے کہ میرے ہی تصویر بناو کہاں کھڑے ہو یار جھلو والے کام کر رہے ہو جہاں اللہ کی ایک سو بیس لحمتیں اتر رہی ہیں وہاں تو طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جانا چاہیے تھا کہ ان راہوں سے محمد عربی بھی گزرے ہیں اور ہم نے وہاں جا کر کے کیا کیا ہمیں تو تلپنا چاہیے تھا اور مطاف سسکیوں سے بھرا ہونا چاہیے تھا وہاں آنسوں سے بھرا ہونا چاہیے تھا لیکن ہم نے وہاں کیا کیا ہم نے مدینہ تلرسول میں لوگوں کو دیکھا ہے باب السلام میں داخل ہوئے دیکھیں ہم یہاں جمعہ کے اجتماع کے بعد یا بڑے اجتماع کے بعد ہم جب درود و سلام بڑھ دے تو ہاتھ باندے ہوتے ہیں آنکھیں جکی ہوتی ہیں تصور مدینہ میں ڈوبے ہوتے ہیں اور آنکھیں اسلام اقیدت پیش کرتی ہیں ہم ان ہواوں فیضاؤں کو کہتے ہیں کہ ہمارا سلام بارگاہی رسالت میں پیش کرنا یہاں رواں رواں محبت میں ڈوبا ہوا ہے یار آپ اتنے قریب پہنچ گئے ہو حضور کے قدموں میں کھڑے ہو وہاں کیفیت کیسی ہونی چاہیے تھی یہ کیفیت اپنی جگہ پر لیکن وہ کیفیت تو عجیب ہونی چاہیے تھی نا لیکن ہم نے لوگوں کو وہاں دیکھا ہے حضور کے قدموں میں پہنچے ایک ہاتھ میں پانچ ریال کا جھتا ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور مواجہ شریف کے سامنے سے گزر رہی یہاں ہاتھ ہیں ہمارے کیا حیثیت ہے یار پانچ ریال کے جھتے کی اور دوسرے ہاتھ میں موبائل اور لائیو کال چر رہی ہے اور ہم لوگ کیا کہتے ہوتے ہیں اپنے گھر والوں کو حضور کو سلام کر لو کیا حضور ہمارے موبائلوں کے محتاج ہیں میں معذرت سے کہوں گا دلوں کے رابطے ہمارے کمزور ہو گئے وہاں تو قدم نہیں ٹھہرتے وہ کسی نے کہا تھا کہ میرے گندے قدم اور ان کا حرم وہاں تو قدم ہی نہیں ٹھہرتے اور ہم جانیوں سے جھنگ جھنگ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور گھر والوں سے کہتے ہیں کہ سلام کر لو سلام کر لو یہ دلوں کے رابطے کمزور ہوئے والی مدینہ کو میرے رسول خواب میں ملے فرمایا جامی کو روک لو روک لیا گیا بیس بدل کے آیا کہا وہ پھر آ رہے ہیں روک لو روک لیا گیا پھر بیس بدلہ کہا وہ پھر آ رہا ہے اب کے بار جیل کی سلاحوں کے پیچھے ڈال دیا گیا حضور پھر خواب میں ملے فرمایا میرے دیوانے کو جیل کی سلاحوں کے پیچھے ڈال دیا اور اس کی حضور یہ باز ہی نہیں آ رہے تھے حضور فرما دے جس شوک و ورفتگی سے جامی آ رہا تھا اس کی محبت کا تقاضی یہ تھا کہ میں قبر انور سے باہر نکل کس کا استقبال کرتا سبحان اللہ اصل تو دلوں کے رابطے ہیں بھائی جو کمزور ہو گئے اور یہاں لوگ آ کے فخر سے بتاتے ہیں ہم نے وہاں نعرے لگائے اور انچی انچی آواز میں درود و سلام پیش کیا بھائی جان آج بھی وہی حکم ہے لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے عدب کا حیست زیر آسمان از عرش نازکتر نفس گم کر دمی آئے جنید و بایزیدی جا یہاں تو جنید بغدادی اور بایزید بھی آئے تو سانسوں کو روک کے آتے ہیں وہاں تو سانسوں کا شور بھی بے عدبی ہے اور آپ فخر سے آگے بتاتے ہیں امام مالک نے چالیس سال روزہ رسول پر درس حدیث دیا ہے ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ کتاب کا ورک پلٹا ہو اور آواز بھی پیدا ہوئی ہو آپ تو مدینہ کی گلی بزار سے گزرتے ہیں دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے تھے کسی نے کہا حضور کے شہر مدینہ کے گلی بزار اتنے تنگ سوڑے تو نہیں کہ آپ دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے ہو تو آپ فرما دیں ان راہوں سے میرے محبوب گزرے ہیں اس لیے احتیاط ہے کہ کہیں بے خبری میں میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں محمد عربی کے قدم لگے ہیں اور میں بے عدبوں میں نہ لکھ دیا جاؤں کندے زخمی ہو جایا کرتے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے وہاں دیوار کھڑی کر دی جہاں میرے محبوب کی پیشانی لگتی تھی اور مسلح کھینچ کے پیچھے آگے جہاں حضور کی قدم لگتے وہاں ابو بکر کی پیشانی آتی تھی اس چوکھٹ کا عدب ہے ہم بھول گئے سیدی آلہ حضرت نے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور کے شہر میں جاؤ تو وہاں آنکھیں بھی پوری نہ کھولو یہ اس چوکھٹ کا عدب ہے اللہ نے آپ کو نصیب فرمایا تو کیا کام کر رہے ہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں دین سیلفیوں سے نہیں پھیلا شوق مدینہ مکہ مدینہ کا شوق تصویروں سے نہیں پیدا ہوتا بھائی آپ کے روائیوں سے پیدا ہوگا یہاں سے گناہ اٹھا کے لے جاتے ہیں تو وہاں سے جب واپس پلٹتے تو عمال کا لشکر ساتھ ہونا چاہیے تھا نا حیاء کے پہرے ہونے چاہیے تھے نا تبلیغ کے جذبے پیدا ہونے چاہیے تھے دیکھنے ہم وہاں گئے تو لائے کیا وہاں سے خجور پانی بچوں کے لیے کھلونے بوڑوں کے لیے تصمیع ٹوپیاں مظلح معذر سے کہوں گا جس طرح گناہ اٹھا کے لے گئے اسی طرح واپس لے آئے اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے اس چکھٹ کا عدب ہی نہیں کیا اگر عدب کیا ہوتا تو دامن بھر گیا تھے فخر سے کہہ دیں کہ دس حاج بیس عمرے کی ہیں معذر سے کہوں گا دس سال پہلے جہاں حاجی صاحب گھڑے تھے آج بھی وہی ہیں گالی والا محول آج بھی ہے تو روائیے تو بدلنے چاہیے تھے اگر حیاء اس شہر کا کیا ہوتا ہم نے اسلاف کو وہاں تڑپتے دیکھا تو یہ کیفیت ہماری بھی ہونی چاہیے تھے تو تقویٰ یہ ہے جوان و عمل کرو اور اللہ سے دھرو آگے ارشاد فرمایا ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھی جائے یہ خطاب آپ کو بھی ہے مجھے بھی ہے میری زندگی کے تقریباً چھتیس سال یا پینتیس سال گزر گئے آپ میں سے کسی کے پچیس کسی کے پچاس گزر گئے ضمیر کی عدالت آپ بھی لگا لو میں بھی لگا لو منانم کے مندانم میں اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں میں یہاں کیا ہور میری نیچی زندگی کے ایسی آپ بھی اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہو ہم سے تقاضی ہے کہ آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھی جائے بھائی جان دنیا کا مستقبل روشن آنا ہو اس کے لیے محنت ہے میں اکثر لیٹ گھر جاتا ہوں جب بھی کسی بڑے شہر سے گزر ہو تو میں دیکھتا ہوں فیکٹریوں سے رات دو تین بجے لوگ کام سے فارغ ہو کے گھروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں آٹھ سے اٹھارہ گھنڈے کام کیوں کی ہے اس لیے کہ میرا گھر ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر ہونا چاہیے ہمسائے کے گھر میں بڑی گھڑی سے بڑی گھڑی چاہتی ہیں دہات کا شہر کا نمائش جو ہے فرد بننے کے لیے ہم نے جان جوکھوں میں ڈالی پردیس کے دھکے کھائے دنیا مانانے کے لیے اتنی محنت کی بھائی ہم بھول گئے کہ یہ شب ہے یا دن ہے اور لوگوں نے ہماری مثالے بھی دی کہ یار بڑی محنت کی محنت کا صلاح بھی اللہ نے دیا لیکن صرف دنیایں کمانے آئے تھے اور آخرت کے معاملے میں ہمارے روئیے کیا ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں دنیا بنانے کے لیے اٹھارہ اٹھارہ گھنڈے کام کی قبر کے لیے کتنی محنت کی تیتی فیصد نمبر لینے کے جذبے پیدا ہوئے آپ جانتے ہیں ریتی نمبر بھی جسے ملتے ہیں جس نے کوئی تیس نمبر کا کام کیا اوہ بھائی کبھی تیتی فیصد نمبر لینے کے بھی جذبے پیدا ہوئے وہاں دے ہم نے کہا آئے گی تو ویکش ہی جائے گی جسے کوئی بات نہ نہ آئے وہ کہا تھا مولوی بخشے گئے سی بھی بخشے جانے اوہ بھائی مولوی نے اپنی قبر میں جانے ہے آپ نے اپنی قبر میں جانے اور فرض کرو اگر مولوی نہیں بخشے جاتے تو پھر جہنم قبول ہے یہ سوال ہے اور جہنم کوئی تماشا نہیں کہ آپ دیوار پھلانکے دوسری طرف جلے جاؤ گے مسجد نبوی ہے اور دھماکے کی آواز آئی فرمائے صاحبہ جانتے ہو یہ آواز کیسے عرص کیا کہ ارشاد فرمائیے فرمائے ستر سال پہلے جہنم میں ایک پتر پھینکا گیا آج اس کی گہرائی میں پہنچا حساب لگاؤ ایک دوبکی کا ایک سو چالی سال کی ایک دوبکی ہے ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے بھائی دیکھو میں یہاں بیٹھ کے باتیں سنا رہا ہوں آپ کو آپ سمجھے کہ حاجی سناولہ بنا بیٹھا ہے بڑا پرہیزگار بن کے دکھا رہا ہے اور بڑا وائز بنا ہے یار میرا رویہ اور اگر میرا کردار ٹھیک نہیں ہوگا تو قبر میں مجھے بھی سوال ہوگے اس کی صدا کا مستحق میں بھی ٹھہروں گا اگر میرا عمل نہیں ٹھیک ہوگا سالی کہتے ہیں نصیت دیوار پر لکھی ہونا بہت اچھی ہے وہ قبول نہیں کرتی نہ کرے آپ قبول کرلو اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہو چراغ کا کام کیا ہے راستہ دکھانا روشنی دینا وہ استفادہ نہیں کرتا نہ کرے آپ کرلو بھائی ہم نے کبھی مولوی کو سامنے لا کے کھڑا گیا کبھی پیر کو سامنے لا کے کھڑا گیا اور ہماری بربادی کا سب سے بڑا سبب بھی ہے یہ نا کہ ہم نے علماء سے اپنا رابطہ کمزور کر لیا میں معذرس سے کہوں گا معذر نے فرمایا تھا کہ جب لوگ علماء سے دور ہوں گے چوارے پٹے یہ آباد ہیں اچھے لوگ بھی اس دھرتی پہ ہیں بھائی مانا کہ چائی کی پیالی پہ دین بیچنے والے بھی لوگ ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی غیرت مند ہیں جو اپنی پاؤں کی ٹھوکر پہ زمانے کی شہنشائی کو بھی نہیں سمجھتے ان لوگوں کے پاس بھی تو بیٹھا کرو ہم سے تقاض ہے بھائی کہ آنے والے مستقبل کے لیے آگے کیا بیجے وہ بات عمل کی ہے عمال کا لشکر لے جاؤ گے تو قبر جنت کا باغ بنے گی اور اگر ان کندوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے لے جاؤ گے تو وہ جنت کا باغ نہیں جہنم کا گڑا ہے القبر بیت الدیان قبر کیڑوں کا گر ہے کوہ ابو قبیس کی چھاتی کو ڈانگ مارے فرمایا اتنا زہریل ہے کہ وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے گا مسلط کس بھی ہوگا جس کا دامن عمل سے خالی ہوگا بھائی جان عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی اگر نیک عمال ہوں گے تو قبر روشن ہوگی اور اگر گناہ لے جاؤ گے تو رونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بھی لے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے ایک شخص زندگی موز سے لڑ رہا تھا مشکل وقت تھا تو حضور فرما دے اس نے اپنے تین دوستوں کو بلا لیا اور کہا میں مشکل میں ہوں مدد کرو مشکل میں ہمیشہ انسان اپنے محبوب رشتوں کو بلاتے کبھی دشمنوں کو بھی آواز دی وہ تو تماشا دیکھتے ہیں نا تین دوست بھلا لیے گے اور ان سے کہا میں مشکل میں ہوں مدد کرو پہلے دوست نے سرے سے انکار کیا معذرت کچھ نہیں کر سکتا وہ کہتے ہیں نا کہ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں اس نے تو کمر ہی ٹوڑ دی دوسرے سے کہا بتا توں کیا کر سکتا ہے اس نے کہا جب تیری سنسے ٹوٹیں گی بازار سے صفیت کپ ڈالاؤں گا تجھے غسل دوں گا ہم جب اپنے مردے کو نیلاتے تو اس میں بیری کے پتے بھی ڈالتے اس لیے تاکہ صفائی ستھرائی ہو سکے کہا تجھے غسل دوں گا پھر چٹا لباس تیرے زیبے تن کروں گا رکھ کر کے جملہ عرض کروں گا مرنے والا امیر ہے یا غریب غنی ہے یا محتاج وہ شہنشاہ ہے یا گداغر مرنے والے کو جو آخری لباس دیا جاتا ہے اس کی کوئی جیب نہیں ہوتے ہمارا جب کوئی عزیز دنیا سے زیادہ نہ ہم چاندی کا چھلہ اتار لیتے اس کی جیب سے پیسے بھی نکال لیتے قبر میں اتار کے واپس آئے تو پہلا کام کیا کیا والد کے کپڑے صدقہ کی والد کی چار پائی بھی صدقہ کی کیوں اب ہمیں ڈر لگنے لگا کہ والد کے کپڑے پہنیں گے تو کہیں موت کا فرشتہ نہ آجائے چار پائی پہ لٹیں گے تو کہیں موت نہ گیر لیں اوہ پیارے بھائیو ہم نے باپ کے کپڑے باپ کی چار پائی صدقہ کی اور باپ کی دولت پہ سام بن کے بیٹھ کے اسے بھی تو صدقہ کرو نا اور یہ میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گا بھائی ہم نے اپنی اولاد کو صرف دنیا ہی دی جن کے لیے اتنی محنت کی صبح سے شام اور شام سے صبح تک جان جوکھوں میں ڈالی اور آئیے تمہاری یادوں سے گھبرا رہے تمہاری چار پائی سے ڈر رہے تمہاری یادوں کو آگ لگا رہے اس میں قصور ہمارا بھی ہے ہم نے اپنے بچوں کو صرف دیا تو دنیا کا درد دیا دنیا کی محبت سکھائی دیکھئے جس میدان میں آپ نے محنت کی اس کا صلح ملا آپ نے بچوں کو پانچ کروڑ کا گھر دیا ہر بیٹے کے لیے الگ الگ گاڑی چھوڑی اتنی محنت کی اور آج مر کے تو ہماری یادوں سے ڈر رہے تقاضی تھا کہ یادوں کو سینے سے لگا لیتے کبھی کبھی اب باگ بھی کپڑے پہنتے کبھی کبھی اس چار پائی پھی لیٹتے تو آنکھیں تو برس پڑتی ہیں نا یادیں تو تڑپاتی ہیں یہ تو تڑپنے نہیں چاہتا یہ تو تمہیں یاد ہی نہیں کرنا چاہتا ہم نے اتنی محنت کی اور آج مرنے کے بعد ہماری یادوں سے بھی ڈر رہے مازلت سے کہوں گا بھائی کاش کہ اپنے بچوں کو ہم نے وقت دیا ہوتا کاش کہ اپنے بچوں کچھ تعمیر کی ہوتی اچھا انسان منایا ہوتا اپنا بھی پیار سکھایا ہوتا ہم نے اپنا نہیں اپنے دولت کا پیار سکھایا سینے سے لگایا اور اپنی محبت اگر ہوتی تو آج بچے تمہاری یادوں کو گھر سے نکالتی آج ہمارے بچے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہماری بات نہیں مانتی ہمارے فرما مردار نے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا بچوں سے رابطہ ہی نہیں ہے ہم تو آٹھ گھنڈے مزدوری کر کے جب گھر آتے ہیں دو گھنڈے ملتے ہیں نین سے پہلے وہ ہم موبائل کے دھیانے لگ جاتے ہیں اور موبائل کو سرانے کے نیچے دباؤ اور اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارو جس طرح ٹیچر روزانہ کی بنیاد پہ ایک نیا سبق لے کے آتا ہے آپ روزانہ کی بنیاد پہ اپنے بچوں کو چھا دب سکھاؤ انہیں رسول اللہ کی تعلیمات سکھاؤ لیکن ہم نے نہ سکھایا اور نتیجہ تاریل یہ بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے بات کہ اس نے کہا ہمارے ساتھ حادثہ ہوا ہے بتانا پسند کریں گے کہا حادثہ یہ ہوا ہے کہ جو وقت ہمارا تھا نا وہ وقت بھی آپ لوگ لے گئے تو پھر ہم نے یہی کچھ بننا ہے اشواق احمد سے کسی نے کہا تھا کہ بڑے لوگوں کے بچے بڑے کیوں نہیں ہوتے تو آپ نے فرمایا تھا بڑے لوگوں کے بچے یتیم ہوتے باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ کی شفت نصیب نہیں باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ کا قرب نصیب نہیں تو یتیمی نہیں تو اور کیا ہے ہم بچوں کو وقت نہیں دیں گے تو یہ بچی ہمارے ہاتھوں سے نکلیں گے ہماری یادوں سے بھی ڈریں گے تو کہا وہ چٹا لباس تیرے زیبے تن کروں گا تیرے لاشے کو اپنے نا تا وہاں تندوں پہ اٹھاؤں گا تجھے منہ من مٹی کے نیچے چھوڑ کے اس میں آن سموں کا چھڑکاؤ کر کے لوٹ آؤں گا میرے رسول فرما دے اس نے تیسرے دوست سے کہا بتا اس مشکل وقت میں تو میری کیا مدد کرے گا تو تیسرے دوست نے کہا گبراؤ نہیں میں تمہاری قبر کے اندر تمہارے ساتھ اتھر جاؤں گا دوستو دوست وہیں ہوتے ہیں جو مشکل اور آڑے وقت کام آئیں مشکل میں دم دبا کے باگ جانے والے دوست نہیں ہوتے آقا فرمانتے ہیں جانتے ہو صاحبہ وہ تین دوست کون تھے عرص کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے اب ہماری رہنمائی فرمائیے فرمائیے پہلا دوست جس نے سیرے سے انکار کیا فرمائیے وہ اس کی دولت تھی مال و زر تھا جب تک سانسوں کا شور یہ دور سلامت ہے دورتی گاڑیاں فلک بوس امارتے بنگلے پلازے یہ سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں لیکن جب سانسوں کا کمزور رشتہ ٹوٹتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا مال دنیا پہ رہ جاتا ہے مسلم کے لفظ ہیں آقا فرما دے ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال فرمایا تیرا وہ ہے جو تُو نے کھایا زائع کیا پہنا بوسیدہ کیا صدقہ کیا آگے بیجا باقی تو فرمایا تُو لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے غالباً غوثیاظم نے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں نکمے کمائے گا تُو بنائے گا تُو بسیں گے کوئی اور لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا شاید کہ یہ تماشا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو باپ کا لاشا گھر میں بڑا ہے اولاد جیداد پر جھگڑے گھر رہی ہے باپ کو منہ من مٹی کے نیچے چھوڑا انتہائی معذرت سے خود ایسی والے کمرے میں اور مدارس سے حفاظ کو میں قرائے کے لفظ بولتا ہوں قرائے پر لے جاتے ہیں وہ عفواظ کو اور باپ کی قبر پر بٹھا دیتی ہے کیا بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا میرے پاس وہ خلوص نہیں کہ میں کسی کے والد کی قبر پر قرآن پڑھوں گو کہ میرے پڑھنے سے بھی عجر ہے لیکن بای جان میرے پاس وہ خلوص نہیں جو بیٹے کے پاس ہے بیٹا خود باپ کی قبر پر قرآن پڑھتا تو قبر میں تھنڈ زیادہ پہنچتی لیکن ہم نے وہاں بھی قرائے پر حفاظ کو لاکر مٹھایا اور پھر یہ سال بعد ہمارے ہاں رواج ہے ہم اپنوں کی قبروں پر جاتے ہیں جانا چاہیے مسنون ہے آقا فرما دے جو جمعہ کے دن ماں باپ کی قبروں پر جاتے ہیں اللہ ہفتے کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے صغیرہ معاف ہوتے ہیں قبیرہ توبہ سے ہوتے ہیں یہ جو اسالے سباب ہوتے ہیں یہ ریتی نمبر ہے ہم نے سال بعد سعادت مند بھی دیکھے بعد نصیب بھی دیکھے سعادت مند ہر جمعہ کو بعد نصیب صرف سال میں ایک بار دوستو مجھے بتائیے گا کہ سال میں تیز ہوائی نہیں آتی آتی ہے اور وہ مٹی کی چادر اڑا کے لے جاتی ہے جب نانا ملی تو پھر محلے داروں سے کہتے چچا یہاں میرے والد کی قبر تھی اور پتر وہ تو ہواوں کی دوش پہ اڑ گئی یہاں میری ماں کی قبر تھی وہ تو بارش کا پانی بہا کے لے گیا میاں صاحب فرما دے جاندی واری ڈراؤنا بنیا ہاتھ نہ لاندے ڈر دے جنہ علی تو باپ کمائے کتے نہیں تیرے کر دے اور یہ تو قبروں کے نشانوں کو بھی بھول جاتے ہیں فرما دے تو کمائے گا تو بنائے گا بسیں گے کوئی اور لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا پہلا دوست جس نے سیرے سے انکار کیا میرے رسول فرما دے وہ اس کی دولت تھی مال و ذر تھا آقا فرما دے جو چند قدم ساتھ چلے مٹی ڈال کے لوٹائے صاحبہ جانتے ہو وہ کون تھے عرص کی آقا ارشاد فرمائیے فرما دے وہ اس کے ملنے والے تھے عزا و اکروا تھے اور فرما دے جو تیسرا دوست تو رونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا اب اس دریئے ہوش ربا پر نظر دھڑا کے دیکھ لو جن لوگوں نے تقویٰ و عبادت والی زندگی گزاری ان لوگوں کے نام ان لوگوں کے تذکرے ان لوگوں کے پیغام آج بھی زندہ ہے میں ہر سال زیلہ فکر تسلیل منکیرہ جاتا تھا وہ ریگستانی علاقہ ہے تھل کا علاقہ ہے مجھے پہلی دفعہ وہاں جاننے کا اتفاق ہوا میلوں میل اللہ مٹنے نہیں دیتا میں نے ریت کے سروں کو وجد میں دیکھا علماء کو صوفیاء کو اولیاء کو محبت کی بولیاں بولتے دیکھا کوئی کہہ رہا تھا رہے میں گسارو سویرے سویرے خراباد کے گرد پھیرے با پھیرے کبھی اس طرف سے گزر کر تو دیکھو بڑی رونکیں ہیں فقیروں کے ڈیرے عمل والے جوانوں نہیں مٹتے ایک جوان افغانستان سے جلا اور بیت الجن دمشق سے قدم اٹھاتا ہے اور لاہور کی دھرتی پہ قدم جماتا ہے اور اس کو اس دنیا سے گزرے ہوئے نو سو چوہتر سال سے طویل زمانہ بیٹھ گیا یار اس نے یہاں آ کر کے بٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت کی راہیں بکشی اس نے قرآن کی راہوں کا مسافر بنایا توحید کے جام پلائے اور اسے اس دنیا سے گزرے ہوئے اتنا لمبا رسہ گزر گیا جاؤ چلے جاؤ دن کا اجالہ یا رات کا سناٹا کرکتی تھوب یا برست بادل میں بھی جاتا ہوں آپ بھی یقیناً گئے ہوں گے وہاں ہم نے اشاق کا میلہ دیکھا ہے وہاں برستی آنکھیں دیکھی ہیں وہاں پھیلے دامن دیکھے ہیں وہاں ہم نے تلاوت قرآن کرتے دیکھا ہے سب کو اللہ ہی دیتا ہے لیکن اللہ والوں کے مزارات پر اللہ کی رحمتوں کو اترنے کی عادت ہوتی ہے جو بھی مانگو اللہ اتا کرتا ہے تب ہی تو جن کا چلا کٹا دامن بھلا تو بے ساختہ بول اٹھا گنج بکش فیض عالم مزغر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملانا رہنما اکمال سیلول پیش کرتا ہے وہ کہتا سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم عمل والا ہے آج تک باقی ہے آج تک پیغام باقی ہے نام باقی ہے اور عبرت کی آنکھ ہونا تو تماشا دیکھو ان لوگوں کا جن کے نام کا توتی بولتا تھا راوی کا دوسرا کنارہ وہاں ایک عبرت کی جاہے ایک زمانہ تھا ان کے نام تھے لیکن آج بھی ہیں لیکن تاریخ کے اورات میں گرد ولود ہیں ان کے مقبریں آج بھی ہیں لیکن وہ کھندرات میں تبدیل ہوگے راوی کے دوسرے کنارے نور جہان کا مقبرہ میں نے وہاں جا کر کے دیکھا جوتوں سمیت قبروں پہ چڑھتے دیکھا تاش کی ٹولیاں دیکھی ایک زمانہ تھا اشار عبرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی گردنیں کٹ جاتی تھی لیکن آج ان کی قبروں پہ ہم نے وحشت دیکھی حسرتیں اترتی دیکھی سمن آباد کے اندر زیب النساء ان کی بیٹی ہے اور اس کی قبر کے قطبے پر آج بھی حسرت و برا شیر لکھا ہے وہ کہتی برمزارِ ماں غریبان نئے چراغِ نئے گلے نئے پرے پروانہ سوزد نئے صداِ گلگلے وہ کہا دی ہمارے غریبوں کی قبروں پہ کون آئے گا نہ کو چراغ جلائے گا نہ کو پتیاں ڈالنے آئے گا نہ بلبل یہاں آکے گھیت گائے گی بھائی جان بڑے بڑے نام آئے قارون آیا نام مٹ گیا ہامان آیا نام مٹ گیا شداد آیا نام مٹ گیا چنگیز آیا نام مٹ گیا ہلاکوہ آیا نام مٹ گیا آلِ ساسان جنہوں نے ساڑھے اکتی سو سال ایران پہ حکومت کی خاک میں ملے بڑے بڑے پہلوان بڑے بڑے کج کلا بڑے بڑے شہنشائے خاک میں ملے وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ قضا کچل کا لوٹے ہے دن رات بچا کر نک گارا کیا بھدیہ بھینسہ بیل شتر کیا گھیو چاول مونگ مٹر ارے کیا آگ دھوما اور انگارا سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاک چلے گا بن جارا ملے خاک میں اہلے شان کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہیں تجھ کو دن ہے رہوں سب سے عالی وہ زینت نرالی وہ فہشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا ارے تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا بڑاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا عجل کر دے گی پھر تیرا صفایا میرے حضرت فرما دے یہ دنیا کوڑ کبڑا ہے سب ٹھونک بجا کر دیکھ لیا ایک سچا ہے درسائی کا اس طرح پر آ کر دیکھ لیا یہاں دردی نہیں سب غرضی ہیں الفت کے رشتے فرضی ہیں سچ کہتا ہوں کچھ جھوٹ نہیں آواز لگا کر دیکھ لیا بھائی جان یہ چار دن کی چاندنی ہے پھر اندیری رات ہوگی قبل اس سے کہ وہ وقت میرے اور آپ پہ آئے اور ہمارے پاس کو حجت باقی نہ رہے آئیے ان دن سے پہلے پہلے ہم ان راہوں کے مسافر بن جائیں جن راہوں پہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا بچی ہے میسر ہے تو روشنی ہے اگر روٹ گئی تو ہمیں رونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا تھوڑی سی زندگی ہے بھائی اور زندگی کی گنتی الٹی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں جب گنتی الٹی شروع ہو جائے تو نتیجہ زیرو پہ جلدی آ جاتا ہے ہم بڑے نہیں ہم دن بہ دن چھوٹے ہو رہے ہیں اس دنیا میں صاحبانے کی ترتیب ہے پہلے والد بعد میں بیٹا لیکن یہاں سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں لمبی لائن لگی ہے اس میں آپ بھی کھڑے ہو میں بھی بھڑا ہوں میری باری نہ جانے کب آ جائے آپ کی کب آ جائے کوئی خبر نہیں سو سال بھی جییں گے تو بلاخر مریں گے کیونکہ موت سے کسی کو بھی رستگاری نہیں ہے کئی بار ایسا ہوا دوست دوست سے وعدہ کر کے گیا کہ ایک گھنٹے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں لیکن ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسی محلے کی جامعہ محصے سے اس کے مرنے کی خبر ملتی ہے کانوں کا دھوکہ لگا کہ اتنا بھی بے وفا نہیں کہ دنیا ہی چھوڑ دے گا جب ویڑے تک پہنچے تو وہاں صفے ماتن بیچہ ہوا تھا وہ وقت آنے والا ہے بھائی ہم نہیں ہوں گے چند دن یادوں کے چراغ پھر ہمیشہ کے لئے بھولا دیا جائیں گے اگر زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے وقف ہوا نہ قبر پرانی ہوں گی نہ عقیدت کے پھول مہنگے ہوں گے نام زندہ پیغام زندہ رہیں گے آئیے میں اور آپ ان راہوں کے مصافر بنیں جن راہوں پر اللہ رسول کی رضا بشی ہے اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی تفیق عطا فرمائے